ہائے دوستوں کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ہمیں کوئی علاج بھی تو چاہیے کوئی الٹرنیٹیو بھی تو چاہیے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سردیوں میں چہرے کی خوبصورتی کے لئے کیا کریں کیونکہ ان کا چہرہ اکثر ڈال ہو جاتا ہے یہ ایک نارمل سی بات ہے اور انگلیش میں اگر ہم اس کو بولیں what we do in winter for face beauty کہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو کیسے برقرار رکھا جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ ایک چھوٹی سی ٹپ پہنچے جس کو کر کے آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو مل دی رہے شکریہ تو دوستوں سردیوں کے شروع ہوتے ہی ایک مسئلہ یہ بھی شروع ہوتی ہے کہ ہماری سکن ڈیل ہو جاتی ہے اور ہمارے چہرہ ایک بدنوما سا نظر آتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے یہ ایک کومن سی بات ہے اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے ایسا تو جب موسم سرما شروع ہوتا ہے تو جلد کی خوشکی کا سامنا عام ہو جاتا ہے آئلیسکین والوں کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جن کی جلد خوشک ہوتی ہے ان کے ساتھ مسئلے شروع ہو جاتی ہیں اور یہی مسئلے ان کی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہیں چہرہ بیرونک سا دکھائی دیتا ہے اگر موسم سرما میں آپ ایک دودھ کا گلاس روزانہ پیئیں لیکن اس کو پینا اس طرح نہیں ہے اس کے اندر آپ نے دو تین چمچ شہد کے ملا کے پینا ہے تو پینے سے سردیوں میں چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا تو کرنا یہ ہے کہ ایک دودھ کے گلاس میں دو یا تین چمچ آپ نے شہد ملانا ہے اس کو اچھی طرح گھولنا ہے اور اس کو پھر آپ نے پی لینا ہے اب دودھ نیم گرم بھی ہو سکتا ہے تھنڈے دودھ میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ آپ کو depend کرنا ہے کہ آپ کو کیا سوٹیبل ہے آپ کو اگر تھنڈا دودھ اچھا لگتا ہے تو تھنڈا دودھ لیں اگر آپ کو گرم دودھ اچھا لگتا ہے تو گرم دودھ لیں تو اس ٹپ کو سردیوں میں لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کے چیری کی خوبصورتی برقرار رہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی صحت بھی برقرار رہے تو ہمارے چینل پہ چھوٹی چھوٹی ٹپس دی جاتی ہیں جس کو فالو کر کے آپ مزید اپنی زندگی کو نکھار سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ